السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چوبیس ربعہ ثانی اسلامی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ناکام سازش قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ جائے گا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں حلاق کر دیں گے اس بنا پر انہوں نے قسی بن کلاب کے گھر جو دارن ندوہ کے نام سے مشہور تھا سازش کے لئے جمع ہوئے اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے سب ہی نے آپس میں تینک کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں نعوذ بللہ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبحہ کو نماز کے لئے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سازش سے باخبر کر دیا اس لئے آپ رات کو اپنے بستر پر حتیلی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹا کر سور یاسین پڑھتے ہوئے ان کے سیروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی صبحہ کو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر نکلتے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بکری کا دودھ دینا حت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام جیاد میں عقباء بن معید کے بکریان چرا رہا تھا یہ تنہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرت کرتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے تم ہم کو دودھ پلا سکتے ہو میں نے کہا یہ بکریاں میرے پاس آمانت ہیں میں ان کا دودھ کیسے پلا سکتا ہوں تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے اتنا تو کرو کہ جس بکری نے ابھی تک بچہ نہیں جنا اس کو لے آؤ تو میں نے ایسی بکری حاضر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا تھنوں میں دودھ بھر آیا پھر اس کو ایک پیالے میں دوہا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر مجھ کو پلایا اور تھنوں سے کہا سکڑ جاؤ تو اتھن اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے ایک فرض کے بارے میں سجدہ سہو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لیں فائدہ کر نماز میں کوئی واجب بھول جسے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ایک سنت کے بارے میں بارش کے لئے یہ دعا مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لئے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی ایک اہم عمل کی فضیلت گھر سے حضور کر کے مسجد جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گھر سے حضور کر کے مسجد آئے تو گھر لوٹنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا ایک گناہ کے بارے میں کافر ناکام ہوں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصہ نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام عامال کو برباد کر دے گا دنیا کے بارے میں لوگوں کی کنجوسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو تم ایسے ہو کہ جب تم کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لئے بلائی جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی لئے کنجوسی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے کسی کا محتاج نہیں اور تم سب اس کے محتاج ہو آخرت کے بارے میں حوض کوثر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کی نعرے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقود پر بہتی ہے اس کی مٹی مشک سے زیادہ خجبودار اور پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے طبع نبوی سے علاج ورم یعنی سوجن کا علاج حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور سر میں ورم ہو گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور درد کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ دعا فرمائی بسم اللہ عزیب عنہ سعہو وفحشہو بدعوة نبی کا تییب المبارک المکینی اندک بسم اللہ پھر فرمایا ایک اہلیا کرو چنانچہ انہوں نے تین دن تک ہی عمل کیا تو ان کا ورم جاتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کسی بھائی کے مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ